بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو نامنرس کسی بھی چیز کا سن ہو جانا سن پن محسوس ہونا یا کسی بھی چیز کو چھونے سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجھے کم محسوس ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا اور جسم میرا سن ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کن وجوات کے بنا پر آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور کون سی ہومیوپیتک میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں انشاء اللہ میں اپنے تمام ویورز کو بتاؤں گا میں ہوں آپ کا مجھوان خونیوپیتک ڈاکٹر سید شجاہت گردیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور تمام دوستوں کو بہت بہت ویلکم اور شروع کرنے سے پہلے اگین وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سرکرائب ضرور کیجئے گا اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام ویڈیو بروقت ملیں اور آپ اپنے دوستوں تک پہنچا سکیں دوستو کسی بھی چیز کا سنو جانا یعنی نم نس محسوس ہونا آپ کو اگر یہ عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا اور بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ میری یہ آج سنو رہے ہیں پاؤں سنو رہے ہیں انگلیاں سنو رہی ہیں ٹانگ سنو رہے ہیں بادو سنو رہے ہیں ایسی چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور جو سنسیوٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور سو فیصد کے بجائے کبھی فیفٹی یا سکسٹی پرسنٹ تک یہ آ جاتی ہے بہت دفعہ یہ بلڈ کے گاڑے پن کی وجہ سے یہ خون کی کمی کی وجہ سے ویکنس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو بیسیکلی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ نرویس پرابلوں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ آپ کی جو نرس ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں ان میں دب جانے کی وجہ سے بھی آپ کو ایکسر اگر جو چوٹ لگ جائے اس وجہ سے بھی یہ آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ کا بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے فریکچر ہو گئے ہیں تو کوئی بھی بین اگر آپ کی دب گئی ہے تو دب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈائیوٹی کے پیشنٹ کو یہ پرابلوم ہوتی ہے اور انیمیا کے پیشنٹ کو یہ پرابلوم ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں باڈی میں ھلوبپان میں ھانے ان کو یہ پرابلوم ہو سکتا ہے اسپیشلیٹ وٹیمنٹ بھی جو ہوتی ہے اس بھی جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہے جس پیشنٹ ہوتی ہوں ان کو بھی بہت زیادہ یہ نمزہ میشہ ہوتی ہے وٹیمنٹ سی والے پیشنٹ ہونے ہیں جن کو کمی ہو ان کو بھی پرابلوم ہوتی ہے اپنے تین تیوجہ ان تین وٹیمنٹو اور کیلشنٹو کی وجہ سے جو لوگوں میں ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے بہت لوگوں کو یہ پرابلم اکثر ہوتی ہے اور جو سپیشلی جو وٹیمن بھی کی کامی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے اگر آپ بھی یہ تمام چیزیں محسوس کرتے ہیں اور اس کی جو اعلامت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ کو سنپن محسوس ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں آتھ پاؤں یا کوئی بھی جگہ سنو رہی ہوتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ سن ہے اور آپ کسی چیز کو جب پکڑتے ہیں تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے آپ نے پکڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پکڑی ہوئی یا آپ کو اس کی جو سنسیوٹی ہوتی ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے تو پھر اگر یہ سب چیزیں آپ محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ مسئلہ ہے تو پھر کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن آپ استعمال کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلی اور اہم جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے جناب جیلسیمیم اور جیلسیمیم کو آپ نے یا تو تھارٹیپ ٹینسی ملین ہے یا کیوپ ٹینسی ملین ہے اگر آپ کو بیکنس زیادہ ہے کھڑے رہنے سے پرابلم ہو جاتی ہے اگر آپ ٹیچر ہیں یا کئی آپ جاب کرتے ہیں جو کھڑے رہنے والی ہے یا آپ کئی ملازم ہیں جہاں پر آپ بہت زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے بہت اکسس ہون ہو جاتے ہیں کمزوری سی محسوس ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ کافی عرصے سے چڑھ رہا ہے تو پھر آپ نے جیلسیمیم کو ٹھیک ٹینسی میں لینا ہے اور اگر آپ کو کم عرصے سے یہ پرابلم ہے تو جیلسیمیم کو آپ نے ٹھیک ٹھیک ٹینسی میں لینا ہے یا پھر بہت زیادہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو پھر آپ نے اس کو یہ کیوں پرابلم میں لینا ہے لیکن کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہومیوپیتک فیزیشن سے ضرور مشرع کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کی پرابلم کو صحیح طریقے سے چوز کیا جائے کہ آپ نے کون ٹھیک ٹینسی لینی ہے اگر آپ نے 30 ٹینسی لینی ہے تو پھر آپ نے 3-3 ڈراف دین میں 3 بار لینے ہیں اگر آپ نے 200 ٹینسی لینی ہے تو آپ نے 2 ڈراف صبح شوام لینے ہیں اور اگر آپ نے کیوں ٹینسی لینی ہے تو دست دست ڈراف آپ نے دین مرتبہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اگلی میڈیسن ہے جناب ارجنٹم مٹیلیکم اور آپ نے جناب ایڈینٹیم مٹالیکم کو آپ نے تھرٹی پٹنسی میں لینا ہے اور آپ نے دن میں تین بار استعمال کرنی ہے اگر آپ کے موقع کر جاتے ہیں آپ کو پڑھل پڑ جاتے ہیں پٹھوں میں کھچا ہو جاتا ہے نم نس ہوتی ہے ایسی تمام سیچویشن کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اور یہ بہت اچھا کام کرتی ہے تھرٹی پٹنسی میں لیں کچھ عرصہ استعمال کرنا انشاءاللہ بہت جاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ اگلی میڈیسن جناب ایگریکس اور ایگریکس بھی بہت اچھی میڈیسن ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے آسپوں سنوتے ہیں جن کے آسپوں کی انگلیاں سنوتی ہیں کچھ دیر سن رہتی ہیں کچھ دیر بیٹھ جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہ کافی عرصے سے ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ نے یہ ایگریکس کو تھرٹی پٹنسی میں لے کر دن میں تین بار استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس کو انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے امید کرتا ہوں میری ویڈیو تمام دوستوں میں بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ نے اس کو دوستوں میں شیئر بھی کرنا ہے اور آپ نے جناب چینل کو بھی سبکرائب ضرور کرنا ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ اپنے دوستوں سے پھر ملکات ہوگی اللہ تعالیٰم سب کو امین ناصر و اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ